نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں فلمی بیٹ اگر پوروی دوبارہ اس گھر میں آئی تو کافی پروبیم ہو سکتی ہے کیونکہ اس نے من ہی من سوچا تھا کہ پوروی اگر زندہ ہے تو یہ بات ہماری گھر کے لیے اچھی نہیں ہے اور وہ بلکل بھی نہیں چاہتا کہ پوروی دوبارہ گھر میں آئے اور یہی سوچ کر ویر نے پوروی سے جھوٹ بول دیا تھا لیکن اس جھوٹ پر کافی ناراض ہوا ویریندرے خیر ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ دکش کی نانی کو دھونی یعنی کی پوروی اور دکش کا جھوٹا ناٹک پتا چل جاتا ہے اور وہ کچھ بھی سننے کی موڑ بھی نہیں آتی دکش نے سمجھاتا ہے کہ میرے اور دھونی کے بیچ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جس کے بعد سب کچھ سننے کے بعد بھی وہ بلکل ناراض ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اگر بہو بنے گی تو دھونی ہی میرے گھر کی بہو بنے گی ادھر آپ دیکھیں گے کہ بچے پوروی سے مل کر بہت خوش ہوتے ہیں حالانکہ ویریندر نے بچوں کو اچھی طرح سے سمجھا دیا ہے کہ ہاتھی کو ہاتھی مد بولنا اس کی آدداشت جا چکی ہے بیل آپ سب کو تو پتا ہیے کہ دکش کے سامنے جو ہے وہ ویریندر نے گھر لے لیا ہے اور اب یہاں پر جو پوروی ہے وہ لگاتار ویریندر اور بچوں سے ملتی رہے گی اور اس دوران ہی کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ پوروی کی آدداشت تو واپس آ جائے